آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالرز کے آخری قسط آئی ایم ایف قسط 29 اپریل کو ملنے کا امکان ہے ایگزیکٹیف بورٹ کی منظوری کے بعد عالمی مالیاتی داری کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام مکمل ہو جائے گا جس کے بعد چھے سے آٹھ ارب ڈالرز کے اگلے پروگرام کے لیے باتچیت مائی میں متوقع ہے معاشی میدان میں پاکستان کی مصبت کارکرتگی پاکستان کو آئی ایم ایف سے کرس کی نئی قسط ملنے کا امکان عالمی مالیاتی دارے کا ایکزیکٹیف بورٹ 29 اپریل کو پاکستان کے دوسرے اقتصادی جائے سے کی منظوری دے گا فسارت خسانہ سرائے کے مطابق آئی ایم ایف پورٹ کی منظوری کے بعد پاکستان کو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت ایک ارب دس کروڑ ڈالرز کی آخری قسط محصول ہو جائے گی اور جس کے بعد عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام مکمل ہو جائے گا فسارت خسانہ کے سرائے کا کہنا ہے کہ اس قسط کے بعد 6 سے 8 ارب ڈالرز کے اگلے پروگرام کے لیے ماہ میں بات چیز شروع ہونے کا امکان ہے